جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چک بھی نہیں لیکن حضرت دس محرم کو ہونا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیڈر آج گیا ہے اکھانی رجی ہیں انہیں کو ہر بندے نے چھے چھے شاپر اٹھائیں ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا پھر آگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے اس طفح کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نا کچھ بنا کے اسے مڑے کار دے یہی ان کا طریقہ تھا اسے مڑے کار دے گیا اسے مڑے کار پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی میں اس دن پڑھ رہا تھا کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی شہید کیا گیا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا تو کیونکہ امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا چلنا تھا سلسلہ آگے آپ بچ گئے حالانہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے تو ابن زیاد نے حضرت زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا گردن مبارک سے سر مبارک کو کٹ دیا گیا میں پڑھ رہا تھا رات کو اتالے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا کرتہ مبارک اترا حالانہ میں نے یہ امام زین علابدین کے لئے بھی پڑھی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے بھی پڑھی ہے تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑھا رویا وہ سارا گھرہ نہیں ایسا سوڑا تھا تو یہ پیچھے نشان تھا تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے بھئی یہ تو شہزادیں ہیں تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے تو کہتے ہیں پھر روتے ہوئے امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے امام زین علابدین کے لئے بھی پڑھی امام حسن کے لئے بڑا ہوئی یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا اتنا لجبال گھرانہ تھا سارا ہم سخی نہیں ہیں پڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت اور یہ لڑوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تین نہیں ہے دو نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے میں خطیب ہوں ہر بندہ اس بات کا دیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دیکھار پیجھنے تو ظاہرت چیز تھوڑی ایکسٹر آتی ہے لیکن حضرت دیان رکھا کرو خوش کرو لوگوں کے دلوں کو دلوں پہ بجلیاں نہ گرائے کرو نام بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی منگنی کی کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت لیکن یا یہ دو لڑوں نہ دو دو لڑوں نہ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت میرے گھر مہمان آگئے بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے میں تو اس وقت اب آپ کو بتا رہا کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی بڑے ماشاء اللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا لینے جانا تھا تو میری عادت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھائی لیا تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت تو میں نے وہ رکھ دی تو وہ بچوں کی امام بڑا بھائی آف سا بینہ نے نہیں کھانی یہی تو چوکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں آشورہ آنے والا ہے جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں لیکن حضرت دس محرم کو ہونا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیڈر آج گیا اکھانی رجی ہیں ہر بندے نے چھے چھے شاپر اٹھائیں ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا پھر آگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے اس طفح کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے کچھ بنا کے اسے مڑے کار دے یہی ان کا طریقہ تھا اسے مڑے کار دے کیا اسے مڑے کار میں پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو پھر آپ کے جس میں مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا تو کیونکہ امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا چلنا تھا سلسلہ آگے آپ بچ گئے حالان ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے تو ابن زیاد نے حضرت زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دی تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا میں پڑھ رہا تھا رات کو اتالے میں کہ جب امام حسین امام حسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماں کے لیے بھی پڑھی تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا وہ سارا وہ سارا گھرہ نہیں ایسا سوڑا تھا تو یہ پیچھے نشان تھا تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے بھئی یہ تو شہزادیں ہیں تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے تو کہتے ہیں بھر روتے ہوئے امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جواب دیا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کندے تھے ابام زین علابدین کے لیے بھی پڑھی ابام حسن کے لیے بڑا ہوئی یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا اتنا لجبال گھرانہ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند اس نے کہا یہ کنجوس ہے اس نے کہا اب سب سے زیادہ ناپسند کون ہے اس نے کہا سخی غلطیاں بھی ہیں کتائیاں بھی ہیں لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے سخی بن جاؤں اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عشمانِ گنی رضی اللہ تو امت کے حال کو دیکھ اقبال بھی رویا ہوگا تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے اقبال لکھتے ہیں ناہیدری فقر ہے مولالی فقیری حضرت عشمانِ گنی امیری تو کیا اقبال کہتے ہیں نا حیدری فقر ہے نا دولت عثمانی ہے سخی ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عشمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ دمادِ رسول علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور مبارک میں مدینہ پاک میں قہد پڑ گیا تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے آکر رضی کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا لکھا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ستر اونٹ مال سے پھرے ہوئے بھکنے کے لیے شام گئے تھے اور آج کے دور کے لحاظ آپ اس کو کنٹینر بھی کیسے اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سمان نہیں لگتا بڑا سمان آ جاتا ہے اونٹ پہ چھوٹا کنٹینر ستر کنٹینر آپ کے بھکنے کے لیے شام گئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھی پتا تھا کہ عمد کی کیا حالت ہے آپ نے وہ ستر اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بولوا لی اب جب وہ ستر اونٹ کہت کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو آگے عرض کی اے عثمان کہت بھی پڑا ہے تو آپ کے ستر اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو آپ نے مسکھرا کر فرمایا کتنے گناہ پر خرید ہوگی عرض کی حضور دو گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور تین گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور پانچ گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا اب پانچ گناہ بڑا منافع تھا تو تاجر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا زودہ ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا کر لو زودہ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان دس گناہ کون دے گا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا من جاء بالحسانہ من جاء بالحسانہ تی فلہو اشرو امسالیہ فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو ایک لے کیا میں دس دوں گا آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے زودہ کر لیا ہے آئے ہیں میں نے اپنے اللہ سے زودہ کر لیا وہ کہتا ہے اور حضرت یہ دس گناہ سب سے کم مقدار ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کہا دیا دس پہ انڈ کر دوں گا یہ دس سب سے انڈ مقدار ہے فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو ستر گناہ دوں گا اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے دس گناہ بالا تو بات کرو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے زودہ کر لیا اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی آپ نے فرمایا مال پڑا ہے جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہ رہتے کی حضرت جی کہا عرد بارہ جی نے ہمیں موڑے دی منگنی کیتی ہے جی دو لڑو دیکھتے ہوگے جی پائی اور ہی نہیں سخی بنو حضرت بد دعائیں ہیں نا لوگ دعائیں لو لوگ سخی بنو یہ دکھا ہے اس بات جائے اللہ صاحب ہم معاف کر دے بڑے کنجوس لوگ بڑے ظالم ہیں اللہ صاحب ہم معاف کر دے اشورہ آنے والا ہے جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چک بھی نہیں لیکن حضرت دس محرم کو ہونا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیڈر آج گیا ہے اکھانی رجی ہیں ہر بندے نے چھے چھے شاہ پر اٹھائیں ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا پھر آگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے اس طفح کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے کچھ بنا کے اسے مڑے کار دے یہی ان کا طریقہ تھا اسے مڑے کار دے کے اسے مڑے کار پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی میں اس دن پڑھ رہا تھا کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی شہید کیا گیا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا کیونکہ امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا چلنا تھا سلسلہ آگے آپ بچ گئے حالانہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے تو ابن زیاد نے حضرت زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا گردن مبارک سے سر مبارک کو کٹ دیا گیا میں پڑھ رہا تھا رات کو اتالے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کا کٹا مبارک اترا حالانہ میں نے یہ امام زین علابدین کے لئے بھی پڑھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کے لئے بھی پڑھی تو رات کو پڑھ کہ میں پھر بڑھا رویا اس سارا اس سارا گھرہ نہیں ایسا سوڑا تھا تو یہ پیچھے نشان تھا تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے بھئی یہ تو شہزادیں ہیں تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے تو کہتے ہیں پھر روتے ہوئے امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا تھا امام زین علابدین کے لئے بھی پڑھی امام حسین کے لئے بڑا ہوئی یار سارا گھرہ نہیں اتنا سکھی تھا اتنا لجبال گھرانا تسارا ہم سکھی نہیں ہیں بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت ہم اور یہ لڑوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تین نہیں ہیں دو نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے میں خطیب ہوں ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دیکار پیجھنے تو ظاہرت چیز تھوڑی ایکسٹر آتی ہے لیکن حضرت دیا ہونے کیا کرو خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار دلوں پہ بجلی آنا گرایا کرو نام بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی منگنی کی کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت لیکن یار یہ دو لڑوں نہ دو دو لڑوں نہ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت میرے گھر مہمان آگئے بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے میں تو اس وقت اب آپ کو بتا رہا کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا لینے جانا تھا تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح مقبرستان گیا اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھائی لے تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی تو میں نے وہ رکھ دی تو وہ بچوں کی اممان بڑا بھائی آف سا بینہ نے نہیں کھانی یہ تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے بہت کچھ ہوتی ہے اس لیے